الکائدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کی دو مئی سن دو حضر کیارہ کو ملٹری اکیڈمی کاکول کے قریب ایبٹ آباد میں ہلاکت پر انٹر سربسز انٹیلیجنس کی کار کرد گئی اور دنیا کے مطلوب ترین شخص کی حیران کن طور پر پاکستان میں موجودگی پر کئی سوالات اٹھائے گئے جن کے نتیجے میں پاکستان اور امریکہ کے دہائیوں پرانے تعلقات ایسی خرابی کا شکار ہوئے جو اب تک ٹھیک نہیں کی جا سکی یہ واقعہ برسوں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر اثر انداز ہوتا رہا اور پنڈی والوں پر ڈبل گیم کھیلنے کے الزام کے علاوہ ان سے ڈوم اور کا مطالبہ بھی کیا جاتا رہا بعض تجزیہ قاروں کا مطابق اس واقعہ پر نہ صرف داخلی سطح پر پاکستان میں بیچینی پائی گئے بلکہ خارجی محاصف پر بھی پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچا لیکن بعض لوگوں کا کہنے ہے کہ اسامہ بن لادن کی تلاش کے لیے امریکہ اور پاکستانی خفیہ ایجنسیوں کے درمیان کئی سال سے تعابون جاری تھا تاہم امریکہ کی یک طرفہ کاروائی پر پاکستان نے ناپسندیدگی کا اضحاب کیا پاکستان میں عوامی سیاسی حلقوں نے اس واقعے کو پاکستان کی خودمختاری کی کھل مکھلہ خلاف فرضی کرا دیا جبکہ سیول اور اسکری قیادت کو بھی اس معاملے پر کئی سوالات کا سامنا کرنا پڑا اس واقعے کی عدالتی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کے جج جسٹس چاوید اقبال کے سبراہی میں خصوصی کمیشن بھی تشکیل دیا گیا جس کی ریپورٹ تاحال پبلک نہیں کی گئی واقعے کے بعد پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا گیا جہاں سیکیورٹی اداروں کے نمائندوں نے عراقین پارلیمنٹ کو اس معاملے پر بریفنگ بھی دی اجلاس میں حساس ادارے کے سبراہ کو عراقین پارلیمنٹ کی جانب سے سخت ترین سوالات کے سامنا بھی کرنا پڑا اور انٹیلیجنس کی مکمل ناکامی پر اس وقت کا ڈاکٹر جنرل انٹرسابسز انٹیلیجنس احمد شجاپاشا نے اس طیفے کی بھی پیشکش کی جسے اس وقت کا آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز قیانی نے مسترد کر دیا سابق سیکیورٹری دفاع لیفنین جنرل آصف یاسین ملک دو مائی سن 2011 کے واقعات کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس دن پوری پاکستانی قوم کا مرال ڈاؤن تھا اور ظاہر ہے کہ فوج کی اندر بھی اس واقعے پر مایوسی پائے جاتی تھی آصف ملک کا کہنا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسامہ بن لادن کی پاکستان میں موجود کی انٹیلیجنس اداروں کی ناکامی تھی ان کے مطابق اسامہ بن لادن کی تلاش کے لیے امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے اور پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے درمیان تابون 9-11 کے بعد سے ہی جاری تھا یاد رہے کہ ایبٹ آباد میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کا عقول سمیت افواد پاکستان کی کئی تنصیبات ہیں جبکہ جس کمباؤن میں اسامہ بن لادن رہائش پذیر تھے وہ پی اے میں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر تھا تجزیہ کار زاہید حسین کہتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان 9-11 کے بعد کئی معاملات پر تابون کے باوجود بدعتمادی موجود رہی ان کے بقول 9-11 کے بعد پاکستان نے شدت پسندوں کے خلاف اپنی کاروائیوں کو تیز کیا تاہم اس کے باوجود امریکہ کی جانب سے ڈو مور کے مطالبے بھی سامنے آتے رہے زاہید حسین کہتے ہیں کہ القاعدہ کو ختم کرنے کے لیے امریکہ کو پاکستان کا تابون حاصل رہا ہے جبکہ افغانستان پر امریکی حملے کے بعد جب القاعدہ رہنمہ فرار ہو کر پاکستان آگئے تو ان کی اکثریت کو پاکستانی سیکیورٹی اداروں نے گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا البتہ زاہید حسین کہتے ہیں کہ اسامہ بن لادن کے خلاف امریکہ کے ایک طرفہ آپریشن کی وجہ سے پاکستان کو خفت اٹھانا پڑی اور دونوں مالک کے تعلقات بھی متاثر ہوئے ان کے بقول اس واقع ایک بات پاکستان پر یہ الزامات بھی لگتے رہے کہ اس نے شدت پسند تنظیموں کے خلاف موثر قاروائی نہیں کی تاہم پاکستانی حقام کا یہ موقف رہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اس کے سیکیورٹی ائرکاروں اور عام شہیدیوں کو بھاری کی مچھکانا پڑی اور لگ بھگ ستر ہزار پاکستانی اس جنگ کے داران شہید ہوئے لہٰذا دنیا پاکستان کی قربانیوں کا اطراف کرے تجزیہ کار سوہیر وڈائز کے مطابق پاکستان اور امریکہ میں اطماعات کے فکتان کی وجہ سے نہ صرف باہمی تعلقات متاثر ہوئے بلکہ صدر ڈانالڈ ٹرم کے دور میں پاکستان کی فوجی امداد بھی بند کر دی گئی وہ کہتے ہیں کہ اسامہ بن لادن کے مارے جانے اور القائدہ کا مبینہ شکست دینے کے باوجود عالمی برادری کا دباؤ پاکستان پر کم نہیں ہوا یاد رہے کہ منی لاؤنڈنگ اور دہشتگردوں کی فائنانسنگ روپنے سے مطالق ادارے فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس نے سن 2018 سے پاکستان کو گریڈ اس میں رکھا ہوا ہے اور انصدادے منی لاؤنڈنگ کے لیے پاکستان کو ایکشن پلین پر عمل درامت کے لیے روان برس جون تک محلت دی گئی ہے جنرل ریٹائر آسف یاسین ملک کہتے ہیں کہ دہشتگردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں اور اس کے قربانیوں سے دنیا سرف نظر کرتی رہی ہے ان کے بقول پاکستان نے عامن کے حصول کے لیے دہشتگردوں کے خلاف کئی کامیاب آپریشن کیے کیونکہ خطے میں عامن پاکستان میں عامن کی زمانت ہے سوہیل وڑائج کہتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ملٹری ٹو ملٹری سندوزدار گیارہ تک بہت اچھے تعلقات تھے تاہم ایبٹ آباد میں امریکہ کی اکترفہ کاروائی اور باد ازا سلالہ چیک پوسٹ پر حملے سے پاکستانی فوج میں مایوسی بڑھی خیال رہے کہ 26 نومبر سن 2011 کو پاک افغان سرحد کے قریب سلالہ کے مقام پر پاکستانی اور نیٹ آف واج کے درمیان جھڑپ میں پاکستان کے 18 سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے تھے پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ امریکہ اور نیٹ آف واج نے پاکستانی سرحدی چوکیوں پر بلا استعال فائرنگ کر کے پاکستانی فوجیوں کو شہید کیا پاکستان نے احتجاج اور نیٹو سپلائی بھی کئی مہینہ تک محتل کر دی تھی سحیل وڑائج کے خیال میں ایبٹ آباد آپریشن سے پاکستان کو آدمی سطح پر خفت اٹھانا پڑی لیکن جنرل ریٹائر آصف یاسین ملک ان واقعات کو مختلف نظر سے دیکھتے ہیں ان کا کہہنے ہے کہ ایک طرفہ امریکی کاروائی بظاہر ایک سیاسی فیصلہ تھا کیونکہ ان کے بقول امریکی صدر عسام بن لادن کے خلاف اس کاروائی کو اپنے دوبارہ انتخاب کے لیے بڑی کامیابی کے طور پر پیش کرنا چاہتے تھے ان کے بقول عسام بن لادن کے اس علاقے موجودگی کے لیے پاکستان کے خفیہ داروں نے ہی امریکہ کو دیتی زاہد حسین کہتے ہیں کہ اگرچہ القاعدہ کی جڑے پاکستان میں کمزور ہوئی ہیں اور مستقبل میں اس کے منظم ہونے کے امکانات بھی کم ہیں تاہم القاعدہ کا نظریہ اور سوچ اب بھی قلعدم جماعتوں اور تنظیموں کی شکل میں موجود ہیں ان کے بقول دولت اسلامی دائش گو کے افغانستان میں زیادہ فعل ہے تاہم پاکستان کے لیے بدستور ایک خطرہ ہے کیونکہ اس میں زیادہ تر وہ انتہا پسند شامل ہیں جو پہلے قلعدم تحریک طالبان کا حصہ تھی حال ہی میں امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ کے سرورہ جنرل قیت ایف میکنزی نے امریکی فوج کے انخلاقے بعد افغانستان میں القاعدہ اور دائش کے دوبارہ سرگرم ہونے کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ امر نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کے دیگر موالک کے لیے بھی وائد سے تشویش ہے لیکن زاہد حسین کہتے ہیں کہ اب امریکہ کو بھی اپنی پولیسیوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے افغانستان میں اسے امن کے لیے کام کرنا ہوگا تاکہ شدت پسند سوچ کے حامل اناثر دوبارہ منظم نہ ہو سکے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عسام بن لادن کی ہلاکت کے دس سال گزر جانے اور بزر اعتمادیوں کے واقعات کے باوجود افغان امن عمل کے لیے امریکہ اور پاکستان نے مشترکہ کوششن کی ہے پاکستان نے طالبان کو امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بٹھانے کے لیے آہم کردار ادا کیا ہے اور اب امریکہ بھی پاکستان کے اس گردار کو سرحتا ہے ان کے وقال دس پرسوں کے دوران پاکستان بھی کسی حد تک یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا ہے کہ وہ اپنی زمین کسی بھی ملک میں دیسے گردی کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دے گا تاہم دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان امریکہ کے جانب سے ڈو مور کے مطالبے پر کس حد تک عمل درامت کرتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا